بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو جس شخصیت سے آپ کو ملا رہے ہیں ان کا نام ہے سندس ملک اور یہ ہے ایف ای ای انسپیکٹر یہ ریسٹی انہوں نے جوائن کیا ہے ساری ان کی ایکزیم انٹریو اور اس کے علاوہ جو ان کا ٹرینی کا مرلہ ہے وہ اس کے بعد یہ انہوں نے سارے کر کے اب ایسے انسپیکٹر کام کر رہی ہیں تو ہمارے بڑا آج کل یہ میں حجیب غریب بعض لوگوں کو فیل ہوتا ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ انسپیکٹر پہ پولیس میں ان عوضہ پہ پہنچ رہی ہیں اور نہ صرف پہنچ رہی ہیں بلکہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں تو یہ سندس ملک جو ہیں یہ جو خواتین ہیں ہماری ان کے لیے یا لڑکیوں کی لڑکیاں ہیں سٹوینٹس ہیں ان کے لیے ایک رول مارڈل ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ان کو فالو کر کے جو لڑکیاں ہیں وہ مزید اس شعبے کی طرف آئیں گی محنت کریں گی اور یہاں ایکسیل کریں گی تو سندس ملک صاحبہ مبارکو آپ کو آپ بہت کامیابی کے ذینے تیہ کر کر یہاں تک آپ آئیں گے ہیں تو اچھا سندس ملک صاحب آئیے میں یہ بتائیں کہ آپ اس سٹیج پہ پہنچی ہیں تو کہاں کار سفارش کرائیے آپ نے کہاں کار پیسے لگائے آپ نے جو اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کیونکہ ہمارا پرسیپشن لوگوں کا ہوتا ہے عام طور پر سٹوینٹس کا کہ یہ پیس اتنے لاکھ لگتے ہیں اتنے کروڑ لگتے ہیں اس کے بغیر کام نہیں ہوتا انٹرویو کے وقت ہمیں سفارش لگانی پڑتی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کیا پی کرنا پڑا ہے یا کیا کس فارش لگانی پڑی ہے اب یہ بتائیں مجھے نہیں سر مجھے تو الحمدللہ کہیں پی نہیں کرنا پڑا پروسس کافی لمبا تھا پر الحمدللہ ایڈوکیشنل گائیڈنس اور ایکسیلنس کے ساتھ ہی الحمدللہ ادھر تک پہنچ گئے پروسس بہت لمبا تھا پر حمدلللہ ایڈوکیشنل گائیڈنس میں ہی تھی اور ان کی پریپریشن کر رہی تھی تو دوسری طرف رہی تھی سی ایس ایس اور پی ایم ایس وغیرہ کے لیے پر اور اہر میں یہ سب کچھ ایک طرح کا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف میرا رستہ بنا دیا تو اب میں اس لائن میں آگئی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کے لیے بھی آپ کے گھروروں کے لیے بھی اور ہماری معاشرے کے لیے بھی ہمارے ملک کے لیے بھی آپ ظاہر ہے ایک ملکی خدمت کے جذبے سے آگئے آئی ہیں اور ہمارا جو ہے فیمل پورشن ہے وہ آگئے ماشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے آگئے تو آپ رول موڈل ہیں ٹھیک ہے اب آپ ایس ای رول موڈل آپ کو چند ایک میں قویشن پوچھوں گا اس میں آپ نے چیزیں ہمیں بتانی ہیں تاکہ ہمارے جو نئے سٹوئنٹس ہیں وہ گھر بیٹھ کے آرام سے تیاری کر سکیں اچھا اس میں یہ بتائیں کہ آپ نے اکیڈمی کو جوائن کی تھی سر میں نے تو کوئی اکیڈمی نہیں جوائن کی تھی ٹیوٹرنگ کے لیے انڈویجوللائز ٹیوٹرنگ کے لیے کچھ ٹیچرز کو جیسے شفات یارحان صاحب انگلیش کے لیے ان کو جوائن کیا تھا اور آئی آر کے ٹیچر نے سر احتشام جان بٹ اس طرح کچھ انہی دو مین سبجیکٹس کی ٹیوٹرنگ لی تھی اکیڈمی میں نے کوئی جوائن نہیں کی تھی کیونکہ میرے بھائی بہن اس پروسس سے گزرے تھے تو پھر مجھے انیشیل گائیڈ لینز اللہ حمدللہ گھر سے ہی مل گئی تو باقی مجھے بس پڑھنا خود ہی پڑھنا تھا اور بس پڑھنا ہی تھا اچھا گویا کہ یہ آپ کی جو ہے جو پرسپشن ہے لوگوں کا کہ اکیڈمی جائیں گے تو پھر ہی کامیابی حاصل ہوگی تو آپ کا آپ نے خود ہی سٹیڈی کی ہے تو اس میں یہ بتائیں کہ ہم شروع سے کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سٹیڈی کی کیونکہ ظاہر ہے اس میں پاکستان فیڈز بھی ہیں کرنٹ فیڈز بھی ہیں اس میں ایڈی ایس بھی ہے اس میں میچ بھی ہے اور اس کے علاوہ باقی اور سبجیکٹس بھی آتے ہیں لیکن آپ نے بتائیں کہ کس طرح ان کو تیار کیا ہے سبجیکٹس تو کیا آپ نے کوئی ایک ہی بک لے کے اس کو تیار کیا تھا گائیڈز گر آتی ہیں ماشاءاللہ بہت سے پابلشر نے پابلش کی ہوئی ہیں تو کیا آپ نے کوئی گائیڈ تیار کر کے یہاں تک پہنچ گئی ہیں یا کیا آپ نے اپنے طریقہ اپنایا ہے سر گائیڈز والا روح جان تو شروع سے ہی نہیں تھا تو پھر اکیم آپ کا نہیں تھا لوگوں کو ہے بہت زیادہ ہے اور پر یہ جو سی ایس ایس کا ہے الحمدللہ بہت اچھا پروسس ہے اس میں گائیڈز والے لوگ شاید مجھے لگتا ہے کہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو چاہیے ہوتا ہے ایک آرگومنٹ اور انیلیسیس جو نیا جس میں انسان کا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہو تو سازہ کہتے ہوتے تھے کہ پہلے جو سی ایس ایس کی پرپریشن کرنے آتا تھا اس کو ہم بہت ساری بکس ریکمینڈ کرتے تھے کہ پرسنل سٹڈی کر کیا ہو پھر ہی تم کچھ سمجھ سکتے ہو تو آج کل ویسے نہیں ہوتا پر میں نے جیسے میں نے بتایا کہ کیونکہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہی تھی تو پھر جو ان کی ریکمینڈڈ بکس ہوتی ہیں وہ میں نے پاک افیر کی اور اسلامیات کی تقریباً شاک شاک میں ساری ہی پڑھ لیں تھی پھر وہ پڑھنے کی وجہ سے میرا پرسپیکٹیو بہت ڈیویلپ ہوا تھا اور میں نے بہت ایڈ ڈینڈ فیلیرز بھی آئے پر میں نے اس کو انجوائے کیا اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم کی ڈیفیشنسیز ہیں سب سٹوڈینٹس کو ایک دفعہ اس پروسس میں آنا چاہیے کیونکہ تاکہ وہ صحیح والی پاکستان افیرز پڑھیں اور وہ اصل والی اسلامیات پڑھیں کیونکہ پیچھے والی بکس جو ٹیکس بکس ہوتی ہیں ان میں تو ایسنسی چلا گیا ہے اور وہ تو وہ یہ سارا پروسس تھا اور پھر اس کے دوران پھر سارے کیونکہ سبجیکٹس میں پڑھ چکی تھی کرنٹ افیرز بھی پڑھ چکی تھی آئی آر کی وجہ سے انٹرنیشنل بھی سب پڑھ چکی تھی ماتس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیا تھا تو وہ سب کو میں نے انڈویجیل پڑھا ہوا تھا اور پھر جب مجھے یہ پیپر دینے کا خیال آیا تو پھر میں نے اس کی ٹو بی آنیسٹ ایڈوانس فالو کی کیونکہ چھوٹی کتاب ہوتی ہے تو میں نے وہی بک لے کے تو اسے تھوڑی سی پریپریشن کی تھی پاسٹ پیپرز کے حوالے سے تو وہ کچھ پیچھے کی محنت بھی تھی اور بہت لمبی محنت تھی اور کچھ یہ کچھ بلکل ڈائریکٹڈ محنت کی اور وہ ملا کے پھر اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا اچھا یہ بتائیں اب آپ کا ایکسپیئرنس ہے ایکسپیئر ہے تو اب نئے سٹوئنٹس ہیں کینڈیٹس آ رہے ہیں اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اپلیکنٹس ہوتے اس کے تو آپ کیسے ان کو گائیڈ کریں کہ کس طرح وہ گھر بیٹھ کے یا جو بھی آپ کو مناسب سمجھ دیں گے کہ کس طرح وہ تیاری کریں سپوس ہم کہتے ہیں پاکستان فیرز پہ پاکستان فیرز کرنٹ فیرز اور باقی جو ہے اس کے ایوری ڈی سائنس میچ وغیرہ کرنی ہے تو وہ کیسے کریں کیا ایک ہی کتاب ایم سی کیو کی کتاب لے لیں یا کیا کریں وہ مجھ سے پرسنلی بھی پوچھتے ہیں لوگ آپ کے کیسے پریپریشن شروع کی جائے تو میں بھی کیونکہ بک ریڈر ہوں تھوڑی سی تو پھر میں بھی ان کو کہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سی بکس شوق سے پڑھتے ہیں ہسٹری کی بکس پڑھتے ہیں نوولز پڑھتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں وہ بکس پڑھیں تاکہ تھوڑا آپ کی ریڈنگ حیبٹ ڈیویلپ ہو کیونکہ آپ کو بہت سارا پڑھنا چاہیے آگے بھی اور پھر بینگ ارسپانسبل سیٹیزن آپ کرنٹ افیر سے ملک میں کیا حالات چال رہا ہے پولیٹیکلی ایکنومیکلی اس سے ان ٹچ ہوں نیوز پیپر کے تھرو ہوں اور اس میں اپنا اپینین رکھیں کیونکہ آپ ایک پڑھے لکھے سیٹیزن ہے اس ملک کے اور اس طرح پاک افیر سٹارٹ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر بینگ ارسپانس آپ کو ٹرو سینس میں دین کو ہم اسلامیت میں بہت پڑھتے تھے مذہب اور دین میں کیا فرق ہے تو دین کو ٹرو سینس میں پڑھیں ہم نے اس دین کو ریپریزنٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کا فیس بننا ہے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کا فیس بننا ہے پروگریسیف فیس اس کا بننا ہے تو اس کو آپ پڑھیں وہ میں نے اسلامیت کو بہت انجوئے کیا اس پروسس میں پھر میٹس بھی کیونکہ بہت ضروری پارٹ ہے اور پھر آپ کیونکہ یہ گیم جونس یہ بہت ایٹی فائیو نائنٹی تک لوگ مارکس لیتے ہیں کرام کر کے لیتے ہیں پر پھر وہ انٹرویو میں ان کی ڈیفیشنس پتہ لگ جاتی ہیں اگر کرامنگ والوں کی اور جنہوں نے بہت محنت کر کے اس میں ٹائم انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ کلیرلی پتہ لگ جاتا ہے بعد میں تو اس طرح انڈویجولی انڈویجولی ہر سبجیکٹ کو ٹائم دیں اور پلان بنائیں جو آپ سٹڈی پلان بناتے ہیں وہ موسٹلی پورا نہیں ہوتا کبھی بھی بلکہ پورا نہیں ہوتا پر پھر بھی آپ پلان بنائیں اور ساروں کا ٹائم دیں اور سارے سبجیکٹ کو ایکول ٹائم دیں تو پھر انشاءاللہ کامیابی کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ٹائم دیں اس کو ٹائم دیں یا ایکول سب کو دینے چاہیے کیونکہ اس میں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سائیڈ سے قویسچن آتے ہیں تو ایون ایف ایٹس یور سٹرنھ پھر بھی یہ ممکن ہے کہ آپ ادھر مار کھا جائیں تو اس کو بھی نہیں اگنور کرنا اور پھر ویکنس جیسے مجھے لگتا ہے کہ میرا تھوڑا ویک تھا تو اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے نہیں تو وہ آپ کو ڈبو بھی سکتا ہے جو آپ کا ویک ایریہ ہے جو سٹرنھ ہے وہ بھی اگر آپ نے سی ایس ایس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک سبجیکٹ میں بہت اچھے مارکس آتے ہیں اور ہم ذرا سا اس کو انگڈور کرتے ہیں اور وہ اگلی دفعہ ہمیں خراب کرتا ہے تو سب کو ایکول اور ویک کو بہتر کرنے کے لئے اس کو تھوڑی سی زیادہ دینی ہی پڑتی ہے اچھا میں جو اب تک سمجھا ہوں آپ کی باتوں سے کہ آپ نے اگر یہاں تک پہنچی ہے تو مین رول آپ کا یہ ہے سی ایس ایس کی پریپریشن کا آپ کا کیونکہ آپ نے سی ایس ایس میں تمام بکس ڈیٹیل میں پڑھ لی تھی تو وہی ڈیٹیل میں پڑھئے بکس آپ کو یہاں پی گئی ہے تو اگر آپ نے انڈیویجل بکس نہ پڑھی ہوتی اور صرف آپ نے صرف چند ایک پیپر سامنے پڑھ کے رٹا لگا کے چلے گئی ہوتی تو اس کا امنا پوسیبیلٹی نہیں تھی تو پوسیبیلٹی پھر ہی آپ کی بنی ہے کہ آپ نے ڈیٹیل کتابیں پڑھی ہیں اگر پاکستان فیس پڑھا ہے تو اس کو بھی آپ نے ایبزورپ کی ہے آپ نے رٹا نہیں لگایا اس کے علاوہ اسلامیت پڑھی ہے تو آپ نے اپلائی کی اپنے اوپر اور اس سے چیزیں حاصل کی ہیں اس طرح میت کا ہے میت کا کیونکہ زیادہ پرابلم آ رہی ہے خاص طور پر کیونکہ ہمارے میت اکثر سٹوئنٹس کا کافی ویک ہوتا ہے تو میت کے تو میں ہمیشہ پروپوز لوگوں کو کرتا ہوں کہ آپ فیلال اگر آپ کے پاس اچھی کتاب نہیں ہے تو سائٹس آپ کے پاس موجود ہیں ویب سائٹس موجود ہیں انڈیا کی کافی سائٹس ہیں تو اس میں وہاں جائیں وہاں سالٹ کرنے کی طریقے بھی مل جائیں گے انٹریوز کے علاوہ آپ کو فارمولائی بھی مل جائیں گے اچھا کرنٹ فیر میں آ جاتے ہیں خاص طور پر ہمارے میرا جی کے اور کرنٹ فیر یہ خاص طور پر ہماری بچیاں جو ہیں فیمل ہیں ان کا ویک ایر یہ زیادہ ہی ہوتا ہے تو اس کو امپروف کرنے کے لیے کیا کریں کرنٹ فیر کے لیے وہی کہ آپ انٹاچ رہیں کیا ہو رہا ہے نیوز پیپر کو انٹرسٹ سے پڑھیں اور پھر ایریاز ہوتے ہیں جس میں آ رہے ہوتے ہیں پھر یہ بک بھی وائن پیپر ایم سی کیو بھی بہت ہیلپ کرتی ہے پاس پیپرز بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں اس طرح کرنٹ افیرز پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کچھ بہت کام کویسٹنز ہوتے ہیں جو بہت ہی آؤٹ آف دوئے آ جاتے ہیں ان کے لیے آپ زیادہ نہ باہر نکلیں اپنی ڈیریکشن والی تیاری سے اور وہ شاید ایز فیلٹر ہی آ جاتے ہیں پھر آپ اپنی ڈیریکٹڈ تیاری رکھیں پلینڈ تیاری رکھیں اس کے لیے بکس سے ہی بیسیکلی اور نیوز پیپر اور کرنٹ پیری اسی طرح یعنی کہ جو بھی ہے کرنٹ فیرز بھی ہیں اس پر انٹرسٹ لیا جائے اور جو ایوینٹس ہیں وہ واقعی سٹڈی کیا جائیں اور اس کی بیک گراؤنڈ جا کے دیکھی جائیں کیونکہ اگر کوئی بھی میڈیا میں نیوز آتی ہے اس میں کوشش کریں کہ ظاہر ہے ٹاک ہمارے جو ہوتے ہیں میں تو ہمیشہ اپنی سٹوینٹس کو یہ بھی کہتا ہوں اگر ٹاک شوز بھی ہیں چاہے پولٹیکس پہ آ چاہے جہاں بھی ہو رہے ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں اس سے یہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے آپ آرگومنٹ بیلڈ کرتے ہیں ظاہر ہے پولٹیشن آتے ہیں ان کے نمائندے آتے ہیں وہ ٹاک شو میں اپنا پوائٹ آ ویو بتاتے ہیں اور اتھرٹیکیٹڈ کرنے کی کوششی کرتے ہیں آرگومنٹ دیتے ہیں تو ظاہر ہے جو بھی شو ہوگا ایک سائٹ ضرور اس میں غلط ہوگی لیکن جو غلط سائٹ ہوگئے ہیں وہ بھی آرگومنٹ بیلڈ کرتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آرگومنٹ جو ہیں وہ بیلڈ کرنا سیکھیں اس کے اوپر بات کریں تو یہ چیز سیکھنی پڑے گی ہمیں اپنے پولٹیشن سے یا اپنے جو ہمارے انکر حضرات ہیں ان سے ہم دیکھیں گے کرنٹ فیر کا زہرہ نیوز پیپر وغیرہ کا ہی زیادہ آج کل ٹرینڈ ہے اس کے علاوہ باقی ایک دو کتابیں بھی آتی ہیں کرنٹ فیر کی تو اس کے علاوہ جنرل نالج ہے جنرل نالج کا بھی طریقہ ہے تو کیا اس کو جی کے کب جو ہے سبجیکٹ کیا اس کو دو چار مہینہ میں کیا جا سکتا ہے یا ایک پرسنیلٹی کا حساب نہ کہ شروع سے ہی آپ جب ایف اے میں ہیں انٹرکومیٹین میں ہیں یا بی اے میں آ جاتے ہیں کیا وہاں سے لے کر چلنا چاہیے یا آپ کو این وقت پر آکے آپ کہیں گے ہمیں دو مہینے ہیں میرے پاس تین مہینے میں کرنٹ فیر کر لوں گا یا جی کے انتیار کر لوں گا کیا بہتر طریقہ آپ کے پاس ہے بہتر بھی نہیں سر دو اونلی طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے چھے سے مہینے سے ایک سال تک کا وقت اس کو دینا ہے کیونکہ یہ ون سٹپ تو پروسس ہے ہی نہیں پہلے آپ نے ایم سی کیو ٹیسٹ پاس کرنا ہے پھر آپ نے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ پاس کرنا ہے پھر آپ نے انٹرویو پاس کرنا ہے پھر آپ نے ورک پلیس پہ بھی آکے کام کرنا ہے اور جس زیل سے آپ نے وہ شروع کیا تھا اس طرح آپ نے ڈیلیور بھی کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک بہت اچھا وقت اس کو دینا چاہیے تیاری کرنے کے لئے اور جی کے بلکل بھی تیاری دو مہینے میں نہیں ہوگی اور یہ تو بڑی بلیسنگ ہو اگر ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم بی اے کے ساتھ ساتھ وہ پڑھنا شروع ہو جائے ہم انٹاچ رہنا شروع ہو جائیں اور آرگومنٹس جو آپ بات کر رہے تھے کہ آرگومنٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ٹاک شوز وغیرہ دیکھنے سے وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پھر زرا سٹیٹ آرگومنٹ بھی آپ کو ڈیویلپ کرنا آتے ہیں جو ہمارے کومنلی جو لے مین کے آرگومنٹس چال رہے ہوتے ہیں وہ آپ کتابوں میں لکھ بھی نہیں سکتے وہ آپ پیپرز میں لکھ بھی نہیں سکتے یا آپ کا کوئی ایک اکڈیمک ایک آرگومنٹ ہونا چاہیے جس کے پیچھے کوئی اگزامپل بھی ہو تو وہ ایک خوبصورت اس کو کیسے بنائیں گے یہ آپ کو ویڈ ٹائم ہی آئے گا یہ تھوڑے ٹائم ہی بھی گویا کہ اگر آپ بیسٹ ٹائم آپ کا ہے انٹرمیڈیٹ اور بیچولر جب آپ کر رہے ہیں یا انٹرمیڈیٹ آپ نے کر لیا ہے اس وقت سے آپ کرنٹ فیر اور جانے نالج اس وقت سے آپ کو شروع کر دینے چاہیے اسی کے اوپر آپ کی پوری بیلڈنگ بنے گی اگر کوئی اسی لئے اگر جو لیکن جو بچے ایم اے کر چکے ہیں اور جو ابھی آ چکے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے لیکن ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی اب چاہیں تو چھے مہنے لگا کے اب ساری چیزیں ابھی بھی گین کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو گویا کہ آپ نے جتنا بھی ابھی تک بتایا ہے اس سے تو میں نے یہ نتیجہ اخذ یہ کر رہا ہوں کہ یہ اب بائی چانس چیز نہیں ہے بائی چانس اگزیم آپ نہیں کر سکتے خدا نا اب ان کیس اگر آپ نے رٹا لگا کے یا بائی لکھ اگر آپ ریٹن کر بھی جاتے ہیں ایم سی کیوز پیپر کر بھی جاتے ہیں تو کسیں لیکن آگے جا کے آپ گر جائیں گے آپ کے آگے راستہ آپ کا بند ہو جائے گا تو گویا کہ اچھا دوسری یہ بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سنکل جوب کی تیاری مت کریں آپ اپنا سلیپس کور کریں پاکستان فیڑز ہیں کرنٹ فیڑز ہیں جو بھی سبجیکٹ اس کے اندر آپ نہیں ہیں وہ آپ سبجیکٹ تیار کریں وہاں سبجیکٹ تیار کریں گے اس کو پھر آپ پریزنٹ کریں گے اس سے تیاری آخری ایک آدم ایک دو مہینے پہلے آپ جو پیپر سے دوبارہ ریوائز کر کے اس کو بیلڈ کر کے چیزیں کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی تو یہ تو میرا بھی یہی پوائنٹ آف یو ہوتا ہے اسی سلسلے میں میں نے آپ کو بلایا تھا اور میرے خیال میں جو میرا پوائنٹ آف یو ہے میں بار بار دے رہا ہوں کہ ایک دو مہینے کی تیاری سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ نے ایک تیاری کرنی ہے تو آپ چھے مہینے سے لے کے ایک سال آپ کو ریکوائیڈ ہے اور دوسری بات اچھا یہ تو ہمارا ہو گیا نا پہلا حصہ ہمارا تو آپ نے بہت اچھا اچھا آپ یہ بتائیں آپ نے یہ تو ایک کیا تیاری آپ نے جو کی تھی کیا دن رال لگے رہتی تھی یا کیا ایک خاص ٹائم پر دیتی تھی یا بالکل جو لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی بیس بیس گھنٹے پڑیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے تو کیا آپ کا طریقہ کار کیا تھا تاکہ وہ لوگ فالو کریں اور وہ بھی اس طرح کامیاب ہو سکیں سر ہم نے بھی پریپریشن کے دوران یہ سنا تھا کہ لوگ بیس گھنٹے پڑ سکتے ہیں but it's humanly not possible کہ آپ بیس گھنٹے کانسنٹریٹ کر سکیں اس سے بہتر ہے کہ آپ چار پانچ گھنٹے پڑیں اور پورا فوکس آپ کا ہو کیونکہ آپ نے اس کو کریم نہیں کرنا اور آپ نے اس کو دو دن بعد ویسے ہی لکھ کے نہیں آنا کیونکہ کوئسٹن کچھ بھی اور کہیں سے بھی آ جاتا ہے تو آپ کو اس کو گراسپ کرنا ہے اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو درمیان میں بیڈ ڈیس بھی آتے ہیں بیڈ ویکس بھی آ جاتے ہیں جس میں بلکل پڑھنے کو دل نہیں کرتا بہت بعض کا مجھوری بھی آ جاتی ہے فیلیئرز کے بعد آپ کا پیشنس بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس پروسس میں ہی میں نے کسی پاسر کا انٹرویو پڑا تھا تو اس بندی نے بولا تھا کہ اگر آپ یہ بہت ہی پیشنس والا کام ہے تو اگر آپ بیچ میں کہیں ڈیس آٹ ہونے والے ہیں یا ڈپریس ہونے والے ہیں تو ابھی چھوڑ دیں تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک پیپر کی تیاری نہ کریں آپ ایک آل آور تیاری کریں اور ادھر لوگ آئے ہیں جنہوں نے بائس بائس ریٹن کلیئر کی ہیں وہ پھر آگے سے وہ بلکہ بہت ہی ڈیس ہارٹننگ پروسس ہوتا ہے جب آپ فیل ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں سے پاس ہوتے ہیں پھر اگری دفعہ ادھر سے پاس نہیں ہوتے ہیں وہ پھر سمجھ نہیں آتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پروسس کچھ پتہ نہیں وہی پھر پیسے دے کے چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ میں تو صحیح لکھ کے آیا تھا اور پچھئی دفعہ پاس ہو گیا تو آپ کیا ہوا تو وہ پھر یہی ہے کہ آپ آل آور پیشنس سے آل آور تیاری کریں الحمدلللہ میرٹ سے ہی ہے اور میرٹ سے ہی لوگ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت جگہ کی تیاری کی ہوئی تھی تو پھر یہ کہیں مرسی ہوتی ہے اور آپ کا آ جاتے ہیں آپ اچھا ایک بتاتے ہیں آپ کے ساتھ بیج میں کتنے انسپیکٹرز ہیں آپ کی ساتھ 45 ہم 45 کیا کوئی ایسا کسی ایک کوئی شک ہو یا کوئی آپ کو آئیڈیا ہو کہ انفیرمین کے ساتھ آیا ہے نہیں سر بلکل بھی نہیں بلکہ جس سے بات کرتے تھے کیونکہ ہم نے ٹریننگ کا پروسس ساتھ گزارا ہے تو جس سے بھی بات کرتے تھے وہ لگتا تھا شاید ہم سے بھی اکیڈیمیکلی بہت اچھا ہے ہمارے پہ شاید اللہ تعالی نے زیادہ مرسی کر دی ہے کہ ہمیں جوب مل گئی ہے تو اس طرح اور ویسے بھی پاکستان میں امپلائیمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ساروں کا ہی بہت ہی وہ گریٹفل سارا ٹائم ہوتا تھا اور سارے ہی ایک سے بڑھ کے ایک اور بہت سارے ایریاز کے گویا کہ یہ کانسپٹ بلکل غلط ہے کہ آپ سفارج کے ذریعے یا پیسے لگا کے آ جائیں گے اچھا گویا کہ اب جو ہم نے نٹشل میں چاہتا ہوں سٹڈی کا کہ آپ جو بھی ہمارے سٹوئنٹس ہیں ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ان کے لیے کیا کرنا ملک کیسے تیاری کریں کیونکہ اب وہ جو سٹوئنٹ نہیں آسکتے اکیڈمیز میں جو سٹوئنٹس لاہور شیفٹوں کے نہیں اچھی اجوبیشن لے سکتے تو وہ لوگ کیا کریں سر جو لوگ ریموٹ ایریاز میں آپ کہہ رہے ہیں آج کل انٹرنیٹ کے اقساس ہر جگہ پہ ہے اور یہ جو اکیڈمیز ہیں یہ ہمیں ہلپ کرتی ہیں بیسکس بتانے میں انیشیلز میں گائیڈ کر دیتی ہیں سب جائب چوز کرنے میں اگر بلکل ہی کس کوئی نیو ہے اس چیز کو لے کے تو اس کو چاہیے اس کی نولیگ تو وہ بس اتنا سا وہ آپ کو رستہ بتا دیتی ہیں اس پہ چلنا اس پہ محنت کرنا سب پڑھنا وہ سارا آل ان آل آپ کا ہنڈر پرسنٹ اور جو لوگ دور دراز رہتے ہیں پر وہ پڑھے لکھے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو پتا ہے کہ کونسی کتابیں بیسٹ ہیں تو وہ محنت شروع کریں اور پڑھنا شروع کریں اور اپلائے کریں اور پیشنس کے ساتھ اور مصبت سوچ کے ساتھ اپنی تیاری کریں پلان بنا کے ہر سبجیکٹس کو لے کے اور ڈیو سکسیڈ انشاءاللہ اچھا آپ کا جو پرسنل لائف ہے وہ طرح اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سال کہاں کا ایڈکیشن آپ کی کہاں کہاں کی ہے کیا آپ پروپر لاہور سے آکے تعلق رکھتی ہیں یا کیا آپ کی لائف کا سٹائل ہے سر ہم شیخپورا کے ایک ٹاؤن سے بلونگ کرتے تھے ہم انیشیلی وہاں سے میری میٹریکولیشن ہے پھر اس کے بعد ہم انٹرمیڈیٹ کے لیے ہم انٹرمیڈیٹ کے لیے لاہور آئے کیونکہ انیشیلی میرا میڈیکل کے لیے انٹرس تھا پیرنٹس کا بھی تھا تو پیرنٹس کا بڑی مہربانی کہ وہ اپنا گھر باہر چھوڑ کے سارا ہم لاہور آئے اور پھر پہلے تو تھوڑا کلچرل کلیش والا ہی ٹائم تھوڑا سا گزر گیا تھوڑا سا یہاں انٹرمنگل ہونے والا اور پھر میں لاؤگ ریجوئیشن ہوں تو اس میں پر میں بہت اچھی میری پرفارمنس رہی اس کے بعد جو آپ بات کر رہے تھے کہ لڑکیاں کرنٹ افیئرز اور جی کے سے زیادہ انٹچ نہیں ہوتی تو لڑکوں نے تو کیونکہ اپنا کریئر پلان کیا ہوا تھا اس کے بعد بہت سارے لوگ جو پوزیشن میں شاید اس طرح لاو میں اس طرح نہیں تھے وہ بعد میں فوراں ہی وہ جوبز کی طرف آگئے مجھے فور ٹو فائیو ایئرز لگے اس طرف آنے کو اور یہ پھر بہت سارے فیلیئرز بھی تھے بیچ میں بہت سپورٹ تھی فیملی کے وہ لے کے چلے اور پھر بہت سارا ٹائم انویسٹ ہوا اور بہت پیشنس کے ساتھ گویا کہ اگر آپ کانسسٹنٹ ہیں آکے پاس سورسز بھی ویک ہوں یا میگر ہوں کم ہوں اگر آپ کانسسٹنس ہوتے ہیں تو آپ الٹی میٹلی کہیں نہ کہیں پلیس ہو جاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لئے اپنے آپ کو امپروو کریں اپنی ایڈوکیشن پر توجہ دیں اپنی پرسنیلٹی پر توجہ دیں اور چیزیں سمجھ کے پڑھیں ٹٹانہ لگائیں اور اس کو ابزورپ کریں اچھا اسی سلسل میں ہم نے انشاءاللہ تلابنا اسی چینل سے ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ تلابنا ایک آزامن لیکچر یہ بھی ہوگا اس پر کہ آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے کونسی ویکریہ ہوتے ہیں کیا کیا کرنا ہے اسی طرح باقی سبجیکٹ وائز چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اسی چینل سے تو یہ تو ہمارا ریٹن کا ہمارا آپ کا سیشن ہوا تھا اس کے بعد نیکس سیشن ہم آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تلاب کہ آپ نے جو انٹرویو کیسے کوالیفائی کیا ٹھیک ہے تاکہ انٹرویو تک کے بھی لوگوں کو پہلے سے نوہ ہو ہو دیں فیلحال کے لیے اتنی کافی ہے اس سیشن میں اللہ حافظ